یزیز زیند قبرہ سے یوں ہوا گویا لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہتا ہے کہ باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوہ آئیت پڑھی کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو زلو منتشا بی بی نے کہا نا وہ کلام پوری آئیت پڑھ کیا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو زلو منتشا بے یادکا خیر خیر کے ہاتھ سے اب توجہ درہ دیجئے گا کہ اسیر قافلہ دربار شام جب آیا یزیز زیند قبرہ سے یوں ہوا گویا کہ لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوہ او بد کا نام تھہر او بد کا نام تھہر بولی زیند بے کبرا نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا کہ جس سے زلت و توفیر بانتا ہے خدا وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے ہم ہی ہیں عزت و زلت کے باطنے والے ید کل خیر بھی ہاں رب کعبہ کی قساں انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سے تم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سے تم ہاں نا یہ میں نے لکھا نا رہان آزمی نے لکھا من نوان خود بیتا ایک ایک جملہ ہے قبلہ سے تذدیب فرما لیجئے گا علی کی دیکھی راستے کی بیردائی کا غم ذرا اور کریں میری بیگیاں جو سن رہی ہیں راستے کی بے حرمتی رسوائی بے پردگی اور اپنے پیاروں کے نیزوں پر سروں کو دیکھنا مقتل حسین کو دیکھنا راستے بھر روتیانہ راستے کی پوری فکر جو قبلہ نے ابھی جملہ مجھ کو دیا تھا جس سے مجھے خیال آیا مگر جب بولی تو اپنے بابا علی کے لہجے میں بولی سوچو تو بیگیاں سوچے تو مگر مجھے سن رہی ہیں کہ یہ طرح کچھ بیٹھ جائے تو کیا بیٹھتی ہے مگر علی کی بیٹھی تھی پھر آغاز کر رہا ہوں زینبی لہجے میں مثلا ایک غور کی جگہ زینبی لہجے میں آوازِ علی گون جکی ظلم اور جبر کے دربارے پہ بجلی سی گری بیٹھی کہتی ہے لائقِ حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی لائقِ حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی سورہِ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی جو برے تھے تو برا جو برے تھے تو برا ان کا ہی انجام ہوا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا یدِ کل خیر بھی ہاں ربِ کعبہ کی جزاں انہی ہاتھوں میرا سنگ سرِ دربارے اب سنو دیکھو تورہ کیا ہوتا ہے دنے نے کیا کیا درباروں کے اس ستام کیا کہا تُو نے حوصلہ دکھنا علی کی بیٹھی کا کیا کہا تُو نے کہ حب سے ہمیں رسوائی ملی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی میرے پیاروں کو سنا پر بھی بذیرائی ملی میرے پیاروں کو سنا پر بھی بذیرائی ملی ابنِ مر جانت تیرے ابنِ مر جانت تیرے چُپہ و دستار تلق کربلا آگئی اب شام کے دربار تلق یدِ کل خیر بھی ہاں سرو بجلے سرو ربِ کعبہ کی قصام بھولی ہاتھوں میں رسن سرے دربار ستم اے میرے بھائی کے اے میرے بھائی کے قاتل ہوا سے زر کے غلام امدہا یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام یوں مخاطب ہوں کہ میرے دل میں ہے غم کی حسام مجھ کو لینا ہے مجھ کو دینا ہے حسین ابنِ علی کا پیغام ارے کر کے تزہی کے نبی کر کے تزہی کے نبی تجھ کو مزا آتا ہے انتقامِ اوہد و بدر پہ اتراتا ہے یدِ کل خیر بھی ہاں ربِ کعبہ کی قصام یہ ہے عشور کا پیغام سنو مجھ کو مجھ کو حیرت نہیں ہندہ ہی کا تُو بیتا ہے کہ مجھ کو حیرت نہیں ہندہ ہی کا تُو بیتا ہے بھی کہتی ہے ہوگا معلوم شقاوات ہوگا معلوم شقاوات کا نتیجہ اس دن اے یزید بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن یدِ کل خیر بھی ہاں ربِ کعبہ کی قصام بھلی ہاتھوں میں رسن سردربال ستا ہے کہ کردیا قتل ایک ایک مصرے پر غور کیجئے گا بی بی کے الفاظ ہیں کسی شاعر کے الفاظ نہیں ہے کوئی تخیل نہیں ہے کوئی تشبیل نہیں ہے خدوا پیش کر رہا ہوں کہ کردیا قتل ہمیں تُو نے غلط سوچا ہے جملہ سنیے گا نواجوان سنو تبرہ سنو بی بی نے کیا کہا کہ کردیا قتل ہمیں تُو نے غلط سوچا ہے گوشت اپنا ہی چبایا ہے بطن لوچا ہے گوشت اپنا ہی چبایا ہے بطن لوچا ہے کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے آلِ عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہدہ سورت قرآن شہدہ سورت قرآن سدہ زندہ ہے وہ تو وہ ان کے محبان سدہ زندہ ہے ربِ کعبہ کی قزام اس کی ضرورت ہے حسول کے شب ہاتھوں میرا سن سرے دربارستان ہونی ہاتھوں میرا سنیئے تبرہ سنیئے تبرہ سنیئے تبرہ سنیئے تبرہ سنیئے علی کی بیٹی کا حوصلہ دیکھنا اور یہ پنس سنیئے گا ترہ دیکھئے مننور وہی الفاظ ہیں بی بی کہتی کیا ہے کہ تیرے درباری جمعہ سنیئے تیرے درباری یہ قاتی یہ شکاوت والے مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے ساتھ جائیں گے تیرے تیری عقیدت والے ساتھ جائیں گے تیرے تیری عقیدت والے کیوں کہ جس نے بھی آل محمد جس نے بھی آل محمد سے عباوت کی ہے سورہِ حون میں اللہ نے لعنت کی ہے یب ترخیر بھی بس چندند رہ گئے کہ ہائے کہ مہوے حیرت ہوں یہاں دیکھئے بیبی نے کہا کہ جھولا سنیئے گزار کیا کیا تم لوگوں نے کہا بلا میں کہ مہوے حیرت ہوں مہوے حیرت ہوں جنہیں رب نے صرف راز کیا علمِ قرآن دیا اور یدکل خیر کہا آہ ان بابِ رسالت کے گلوں کو مسئلہ میری طرح دیکھنا بی بی کہتی ہیں اور آس تینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا پہا پاک و پاکی زبن آئے پاک و پاکی زبن آئے کہ جو خود رب نے بدن آج سہرہ میں پڑے ہیں وہی بے گور کفن یدکل خیر بھی ہاں رب کعبہ کی قصار سردربار ستام ہونی ہاتو میرا سنسر ستام ہونی ہاتو در بار ستم اونی ہاتوں میں رسن سر دربار ستم اونی ہاتوں میں رسن سر دربار ستم اونی ہاتوں میں رسن سر دربار ستم ازمال توجہ میں ایک طرف رکھئے گا ازمال بی بی زینب سرکار کہہ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا قبلہ کہہ چکے ہیں کہ منتخب لوگ ہیں منتخب لوگ ہیں تو اس پیغام کو پہنچائیں گے اس میں ہم سب سفیر اعزا جو ہم بھی ہیں اور تم بھی ہوں بی بی کا چملہ سننا زائے نہ ہو جائے بی بی کہتی ہے کہ آزمال ستم ایجاہ ستم کے حربیں دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے رہ گیا ہو جو ستم باقی تو وہ بھی کر لے مگر جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے فکر شبیر تو پھیلے فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قصم یہ تیرے پاس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم ید کل خیر بھی ہم رب تابع کی قصم انہی ہاتھوں میں رسن سردربار ستاں انہی ہاتھوں میں رسن سردربار ستاں آپ سے جو سکتاں گا کہ حافظِ نہجِ بنا یہ لکھا ہے کتاب میں حافظِ نہجِ بنا کا تھا وہ روب و جلال موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال تو جاگ اٹھیں بی بیاں جو غم تھے وہ سلسل تھی نڈال پھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال ایوہا مظلوم آبینی زنب نے سوال کیا کیا کیا؟ کہ کلمہ جس کا پڑھا کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا اب نے محسن کے نوا سے ہی قصر کاٹ لیا رب کل خیر پیہاں رب تابا کی قصام اونی ہاتھوں میں رسن سر دربار سے تاں اونی ہاتھوں میں رسن اب آہے دربار سے تاں تم تھے نو لاک تم تھے نو لاک در اندے وہ بہتر انسان اور بہتر نے بھی اصغر سطح ایک دشنا دہا ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی پرآن آئے ان پیاسوں کے حلپوں پہ خنجر دھروا غلیب اشکلاؤں بیوی کہتی ہیں کہ تم یہ کہتے تھے پئے تم یہ کہتے ہو پئے جنگ حسین آیا تھا تو بیٹیوں بہنوں کو بے ساتھ میں کیوں لایا تھا یدھ کر سہر پیہاں رب کا باقی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سے تاں آخری دوبار سوئے دیا آخری دوبار سوئے دیا آخری دوبار سوئے دیا آئے بیوی کہتی ہیں اے عزید اے عزید آخری دوبارسہ اے عزید اے عزید اے عزید اے عزید اے عزید اے عزید چھوٹی زہرہ کو کنیزی میں طلب کرتے ہو ختم تقریر ہوئی ختم تقریر ہوئی محشر خاموش تھا یادی آپ کی بیٹی کا عجب خطبہ تھا مردہ دربار پہ مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صلاح بچ گئی سرور و ریحان وہاں فرشِ اضا مگر بھائی کے سر پہ نظر بھائی کے سر پہ نظر زینبِ قبرا کی بڑی چھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی یا بسند یا بسند یا بسند